کیوں بھاگنے کا شوق ہوا؟ کس سے بھاگ رہے تھے؟ میں کب سے اس موقع کے انتظار میں تھا؟ سن 2016 کے شروع سے میں اس چیز میں لگا ہوں رننگ میں آئے تھے 42 کلومیٹر بھاگنا اس کو بچوں کا کھیل تو ہوتا نہیں ہے رننگ is the mother of every game کیوں بھاگنے کا شوق ہوا؟ کس سے بھاگ رہے تھے؟ مجھے شوق ہوا رننگ کا کیونکہ رننگ سے کافی کچھ چینج ہو سکتا ہے آپ معاشرے میں تبدیلی لاسکتے ہیں آپ اپنی زندگی میں، آپ اپنے خاندان کی زندگی میں تبدیلی لاسکتے ہیں ریلی؟ آپ نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دیا اپنی تبدیلی تو میں سمجھ گیا خاندان میں تبدیلی آ سکتی ہے اتنا امپیکٹ ہوتا ہے رننگ کا جی بالکل ہوتا ہے کیونکہ آپ نہ صرف خاندان بلکہ آپ اپنا معاشرہ اور آپ اپنے ملک کا نام بھی لے کر جاتے ہیں پتہ اس طرح سے تبدیلی آتی ہے کہ آپ جب رننگ کرتے ہیں آپ اوپر لیول پر جاتے ہیں آپ کو کافی مزہ آتا ہے اور آپ کا نام ہوتا ہے آپ کے ملک کا نام ہوتا ہے مزید یہ کہ آپ کے خاندان میں تبدیلی اس وجہ سے آتی ہے کہ آپ کو آپ ان کا لائف سٹائل چینج کر سکتے ہیں آپ اپنا لائف سٹائل چینج کر سکتے ہیں رننگ ہے از اپوزٹیو امپیکٹ فنیچر مارکٹ میں آپ کام کرتے تھے وہاں سے پاکستان کو ریپریجنٹ کیا آپ نے ترکیہ میں یہ سفر کیسا تھا لائف کی مشکلات بھی آپ نے دیکھی ہوں اور پھر پاکستان کا پرچم بھی لے رہا ہے الحمدللہ بہت اچھا رہا ہے بہت مزہ آیا بہت خوشی ہوئی کیونکہ ایسا موقع کبھی کبھار ملتا ہے اور میں کب سے اس موقع کے انتظار میں تھا کب سے محنت کر رہا تھا تو محنت ضائع نہیں جاتی کتنی محنت کی اور کون بنا آپ کا سہارا ویسے حقیقتاً محنت تو جتنی کی جائے کام ہے محنت ہر وقت کرتے رہنا چاہیے مگر میں سن دوہزار سولہ کے شروعات سے میں اس چیز میں لگا ہوں رننگ میں آیا ہوں کیا ڈائٹ مینٹین کرتے ہیں اپنی ڈائٹ کھانے میں روٹی سالن اور زیادہ تر فروٹس کا استعمال کرتا ہوں دودھ ہو گیا یہ چیز ہیں کتنے کلومیٹر آپ بھاگے ترکیہ میں ترکیہ میں بیالیس اشارہ ایک نو پانچ کلومیٹر بھاگوں اب یہ بیالیس کلومیٹر بھاگنا خواتین اور حضرات کو بچوں کا کھیل تو ہوتا نہیں ہے یقین ہے آپ کو بڑا سٹیمنا چاہیے بڑا صبر چاہیے اور ایک منٹل سٹیٹس آپ کی منٹل ہیلٹ اتنی ہونی چاہیے کہ آپ اتنا بھاگ سکیں جی بالکل اب آپ نے اپنے کوچس سے کیا سکھا کیونکہ مجھے معلوم پڑا کہ آپ سی وی او رانلز کے ساتھ بھاگ رہے ہیں تو یقین ہے ادنان گاندی کا نام بڑا مشہور ہے پاکستان میں وہی بڑے ماراتھون سے پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے رہتے ہیں کیا سیکھا آپ نے اپنے کوچس سے ریسینٹلی ادنان گاندی ابھی لندن ماراتھن کر کے ہیں اور بہت عالی کی تو ہمارے وہ گروپ کے کیونکہ ایزا چیف ہیں تو ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ نے منٹل سٹرینٹھ سٹیمنا آپ نے کس طرح ریس پریپریشن کرنی ہے ڈائیٹ کس طرح منٹین کرنی ہے تو ایسی چیزوں میں وہ ہمیں بہت گائیڈ کرتے ہیں اور ہمیں بہت ہیلپفول ہوتا ہے رننگ سارے کھیلوں میں اور رننگ میں کیا فرق ہے فرق یہ ہے کہ آپ کو ہر کو یہی کہے گا کہ رننگ is the mother of every game ہر کھیل کی ماہ ہے آپ نے رننگ لازمی کرنی ہے آپ کسی بھی گیم میں ہوں آپ رننگ لازمی طور پر کریں گے رننگ کے فوائد بہت زیادہ ہیں سجاد میں آج کیونکہ ورلڈ ڈائیبیٹیز ڈے بھی ہیں ہم اپنے پروگرام میں آگے چل کے نیوٹریشنس کو بھی شامل کریں گے لیکن میری نظر میں ڈائیبیٹیز کا بہترین علاج ہے کہ آپ یا واک شروع کر دیں یا رننگ شروع کر دیں مجیو اگری جی بالکل آپ کے سامنے کو ایسی کیس میرے سامنے کیسا کیس آیا تھا کہ پچاس سال کا شخصہ جس کو شگر ہو گئی تھی ڈائیبیٹیز ڈائیگنوز ہوا تھا اور پھر دو سالوں میں اس نے ٹریننگ کر کے اس کو کنٹرول کر لیا کافی مرد و حضرات کو دیکھا ہے مورننگ میں بغیر جوتوں کے واق کرتے ہوئے صبح صبح کچھ سڑک پر تو یہ واقعی اس کے لئے لازمی کپتان کا حقیقی آزادی مارچ بول نیوز کی خصوصی کوریج ایک فیملی مارچ ہے حقیقی آزادی مارچ جو آیا ہے جی ٹی روڈ پر رواد ہوا ہے بولنے کی حق اور سچ کی بار قاتلانہ حملے سے کیا پردہ چاک بول ہمیشہ بنا آوام کی آواز بول کو بیل خم پینا آزادی مارچ کے لئے بہت اچھی کوریج کیا یہ مارچ ہے تو زیادہ دس کور سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے